اسلام علیکم ایسٹیگرامہ اسکول جماعت ششم مضمون اردو سبق نمبر دس انوان نظم محنت بچوں صفحہ نمبر 49 کھولئے نظم کی بلند قانی کیجئے اور ایک صفحہ خوش غطی کیجئے وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ یعنی وہی لوگ دنیا میں زیادہ عزت حاصل کرتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں اسی میں ہے عزت خبردار رہنا بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا یعنی اس چیز کے لئے شاعر جو ہے وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اسی میں آپ کی عزت ہے کہ آپ جو ہے وہ محنت کرو اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو اس سے بڑا دکھ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ انسان بیکار زندگی گزار رہا ہے اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی یہ دنیا میں بنیاد ہے ہر مقا کی یعنی اس محنت کی وجہ سے یہ دنیا کی جو نگری یعنی بستیاں ہیں وہ آباد ہوتی ہیں اور یہی دنیا میں بنیاد یعنی سینٹر پوائنٹ یا بنیاد ہے ہر مقا کی یعنی ہر جگہ کی جو بنیاد یہی محنت ہے اسی محنت کے بل پر چھوٹی بڑی بستیاں آباد ہوتی ہیں بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے یعنی بشر کہتے ہیں انسان کو یعنی انسان کو عزت مرتبہ اور بڑائی کا مطلب ہے عزمت یعنی عزت یعنی انسان کو عزت اور مرتبہ اسی محنت کی وجہ سے ملا ہے اور اگر یہ محنت انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ زندگی انسان کی بلکل نکمی یعنی بیکار ہے اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں زمانے میں عزت حکومت یہی ہے بڑی سب سے دنیا میں دولت یہی ہے یعنی دنیا میں عزت اور حکومت اسی کی ہے جو اس دولت سے مالا مال ہے جس کے پاس جو ہے محنت کی دولت ہے وہی دنیا میں عزت حاصل کرتا ہے اور وہی حکومت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے حقیقت جو محنت کی پہچانتے ہیں اسے کیمیا سے سیوہ جانتے ہیں کیمیا کہتے ہیں ایک ایسی دھات کو تانبے کی دھات جس سے سونا اور چاندی بنایا جاتا ہے سیوہ کہتے ہیں زیادہ یعنی اس سے بھی زیادہ کہ محنت کی حقیقت کو وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جو کہ یہ جانتے ہیں کہ کیمیا جیسے تانبے کی دھات سے سونا یا چاندی جو بناتے ہیں وہ کس قدر محنت کا کام ہے جو لوگ اس محنت کو جانتے ہیں اس طریقے کو جانتے ہیں وہی محنت کی حقیقت کو اصل میں پہچانتے ہیں کوئی بڑھ کے محنت سے سونا نہیں ہے کہ اس ذر کو چوری کا کھٹکا نہیں ہے یعنی کسی بھی محنت سے بڑھ کر کوئی سونا نہیں ہے یہ ایک ایسا سونا ہے جو کہ چوری نہیں ہو سکتا ہے محنت ایک ایسا آپ کے پاس زیور ایسا سونا ایسی دولت ہے جو کوئی چوری نہیں کر سکتا جہاں میں اگر کیمیا ہے تو یہ ہے غریبی کے دکی دوا ہے تو یہ ہے یعنی دنیا میں اگر سونا ہے کوئی تو وہ محنت ہے محنت سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں اور غریبی کو بھی دور اسی محنت کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے کہ غریبی محنت کے ذریعے آپ دولت حاصل کرتے اور اپنی غربت کو دور کر سکتے ہو ہری کھیتیاں جو نظر آ رہی ہیں ہمیشہ ان محنت کی دکھلا رہی ہیں یعنی ہرے بھرے کھیت اور اتنے بڑے بڑے درخت پیر پودے اور ہریالی جو نظر آتی ہے ہمیں جہاں پہ اناج پھل پھول اکتے ہیں یہ خود بخود نہیں اک جاتے بلکہ کسانوں کی محنت ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس محنت کی وجہ سے ہم یہ پھل پھول اور سبزیاں کھا سکتے ہیں نہیں کرتے دنیا میں نادان محنت جو سمجھے تو سونے کی ہے کان محنت یعنی وہ لوگ جو کہ محنت نہیں کرتے وہ سب سے زیادہ نادان اور بے وقوف ہیں کیونکہ انہیں نہیں سمجھ کے سونے کی کان محنت جو ہے وہ سونے کی کان کی حیثت رکھتی ہے یعنی جس انسان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک سونے کی کان ہے اور اس کے اندر سے دولت اس کے اندر سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سونا اگلتا چلا جائے گا وہ جتنی محنت کرے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ پیسہ کما سکتا ہے اور اتنا ہی زیادہ وہ امیر ہو سکتا ہے اسی سے زمانے میں دولت بڑھے گی جو دولت بڑھے گی تو عزت بڑھے گی یعنی یہی محنت ہے جس سے آپ دولت کما سکتے ہیں اور جب آپ دولت کماتے ہیں تو آپ کو دنیا میں عزت ملتی ہے کوئی اس کو سمجھے تو اکسیر ہے یہ بڑا بن کے رہنے کی تدبیر ہے یہ یعنی یہ جو ہے محنت ایک ایسی دعوی کا کام کرتی ہے جو بہت جلد اثر کرتی ہے یعنی اس دعوی محنت کے بل پر آپ لوگوں میں اپنا مقام مرتبہ شناخت کروا سکتے ہو اور اسی محنت کے بل پر آپ جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں اپنی اہمیت جتا کر اپنی اہمیت دکھا کر اور ترقیب لڑا کر جو ہے ان کے بیچ میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہو یہ کل وہ ہے چلتے ہیں سب کام اسی سے نکلتا ہے انسان کا نام اسی سے یعنی یہ ایک ایسا طریقہ ہے ایسی محنت ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کے تمام کام نکلتے ہیں یعنی انسان اپنے تمام کام کو آسان بنا سکتا ہے اسی محنت کے بل پر جو محنت نہ ہوتی تجارت نہ ہوتی کسی قوم کی شان و شوقت نہ ہوتی یعنی اس محنت کی وجہ سے ہی تجارت چلتی ہے اگر محنت نہیں ہوتی تو لوگ بزنس نہیں کرتے لوگوں کے اندر جو ہے وہ دولت کمانے کی سوج بوجھ نہ ہوتی اور کوئی بھی قوم جو ہے وہ بغیر محنت کے نہ بزنس کر سکتی ہے اور اگر وہ بزنس نہیں کر سکتی تو شان و شوقت بھی اس کی نہیں ہوگی یعنی اس کو حکمرانی بھی نہیں مل سکتی اور نہ ہی عزت مل سکتی ہے سہارا ہمارا تمہارا یہی ہے اندھیرے گھروں کا اجالہ یہی ہے یعنی یہ محنت ہی ہے جو میری آپ کی ہم سب کے لیے سہارے کا کام کرتی ہے ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے ہمیں اسی کا سب سے بڑا سہارہ ہے کیونکہ اسی محنت کے بل پر ہم اپنے گھروں میں خوشیاں لا سکتے ہیں لوگ کما کر اپنے گھروں میں لاتے ہیں اپنے گھر والوں کو اچھا پہناہ اڑا سکتے ہیں اسی قدم پر ہمارے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں یہاں پر اجالے سے مراد جو ہے گھر کی خوشیاں ہیں بڑے کام کی چیز ہے کام کرنا جہاں کو اسی کام سے رام کرنا یعنی محنت بڑے کام کی چیز ہے اور اسی کام محنت کے بل پر ہم اپنے کام سے دنیا کو منا سکتے ہیں دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں گھر دریوں کو شامنج یہی اس نے دی ہے کولمبس کو دنیا نہیں اس نے دی ہے گھر دریوں سے مراد یہاں چروا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرنے والا ہے جو کہ نسلے طبقے کا کہلاتے ہیں یعنی غریب جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی محنت کے بل پر جو ہے وہ حکمرانی یا حکومت حاصل کر سکتے ہیں اسی محنت کے بل پر کولمبس جو ہے کیسے سیاہ کو بارے میں ہے کولمبس ایک ایسا سیاہ تھا جس نے جو ہے محنت کے بل پر یعنی ظاہرے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ محنت ہی ہے تو وہ مختلف ملکوں مختلف جگہوں کے جو ہے وہ گھومتا گھامتا جو ہے وہ ادھر سو دھر نکلتا چلا گیا اور اسی طرح اس نے اپنی محنت کے بل پر امریکہ کا راستہ جو ہے وہ دریافت کر لیا تھا کھڑا ہے یہ سنسار محنت کی کل پر یہ سب کارخانہ ہے اس کل کے بل پر یعنی یہ جو دنیا ہے سنسار کہتے ہیں دنیا کو یہ دنیا جو ہے وہ محنت کے بل پر جو ہے وہ قائم و دائم ہے اور یہ سب کارخانہ جو دنیا کا چل رہا ہے وہ اسی محنت کے بل پر چل رہا ہے بناتی ہے یہ شہر نگری بنوں کو بساتی ہے اجڑی ہوئی بستیوں کو یعنی محنت جو ہے وہ جنگلوں کو بھی جو ہے آباد کر کے اور بستیوں میں تبدیل کر دیتی ہے شہر بنا دیتی ہے آباد کر دیتی ہے اور اجڑی ہوئی بستیوں کو بھی یہ محنت ہی کے بل پر ہم آباد کرتے ہیں جو ہاتھوں سے اپنے کمایا وہ اچھا جو ہو اپنی محنت کا پیسہ وہ اچھا یعنی اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا پیسہ ہی سب سے اچھا ہوتا ہے اور اپنے ہی محنت سے جو کما کے ہم کھاتے پیتے ہیں جو اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ خودداری کی علامت ہوتی ہے اور ایسا ہی پیسہ جو آپ کی اپنی محنت پر ہو وہ آپ کے لئے سب سے اچھا ہے میری جان قافل نہ محنت سے رہنا اگر چاہتے ہو فراغت سے رہنا یہاں پر شاعر جو ہے وہ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے بڑھاپے میں از آرام و آسائش کے ساتھ زندگی سکون سے گزارو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی جوانی میں محنت کرو اور اتنی زیادہ سے زیادہ محنت کرو کہ اپنے آخر وقت کے لئے کچھ جمع کرو تاکہ آپ کا آخری جو عمر کا حصہ ہے وہ سکون اور آرام سے گزر سکے درجہ زیر الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجئے الفاظ بڑھائی معنی عظمت بشر انسان نکمی بیکار سیوہ زیادہ زر سونا کیمیا تانبے وغیرہ سے سونا چاندی بنانا کھٹکا خوف یا دھڑکا اکسیر جلد اثر کرنے والی دوا تدبیر خور و فکر کے بعد فیصلہ کرنا شاہ منشہی بادشاہی یا حکمرانی کولمبس ایک سیاہ جس نے امریکہ کا راستہ دریافت کیا تھا سنسار دنیا یا کائنات فراغت آرام اتمنان بنو جنگلوں سوال نمبر ایک نظم کا مرکزی خیال کاپی میں تحریر کیجئے حوالہ نظم یہ نظم ہماری اردو کی درسی کتاب کے نساب میں شامل ہے حوالہ شاعر اس نظم کے مشہور شاعر علامہ اقبال ہیں علامہ اقبال کو شاعر مشرق حکیم الامت اور مفکر اسلام بھی کہا جاتا ہے علامہ اقبال نے نوجوانوں اور بچوں کی اصلاح کے لئے نظمیں لکھیں مرکزی خیال اس نظم میں شاعر نے محنت کو مرکزی خیال میں جگہ دی ہے بقول شاعر محنت کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں اور نہ ہی دنیا کا کارخانہ محنت کے بغیر چل سکتا ہے محنت ہی کے بل پر انسان کو عزت شہرت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے محنت کے بغیر انسان ادھورہ ہے سوال نمبر دو نظم کے پہلے اور آخری شعر کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے کے ساتھ لکھیں شعر نمبر ون وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ حوالہ نظم یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم محنت سے لیا گیا ہے حوالہ شاعر اس شعر کے مسننف اس شعر کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں جنہیں قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے آپ نے نوجوانوں اور بچوں کی اصلاح کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں تشریح اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ وہی لوگ دنیا میں زیادہ عزت حاصل کرتے ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں محنت کے بل پر دنیا میں عزت اور مقام اور مرتبہ حاصل کرتے ہیں شعر نمبر دو میری جان غافل نہ محنت سے رہنا شعر نمبر اکیس یہ آخری شعر ہے مارا میری جان غافل نہ محنت سے رہنا اگر چاہتے ہو فراغت سے رہنا حوالہ نظم اور حوالہ شاعر میں نے شعر نمبر ون میں آپ کو جو ابھی لکھ بھایا ہے اس پہلی والی سلائیڈ میں آپ وہی اس والے شعر کی تشریح میں بھی وہی لکھیں گے تشریح اس آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں آرام اور سکون حاصل ہو اور زندگی کی آسائشیں حاصل کرو تو کبھی بھی محنت سے غافل مت ہونا یعنی کبھی محنت سے جی مت چرانا کیونکہ محنت کے بل پر ہی ہم زندگی آرام اور سکون سے گزار سکتے ہیں کتاب کا کام صفحہ نمبر اکیاون میں سوال نمبر تین چار پانچ اور چھے کوپی میں مکمل کیجئے صفحہ نمبر باون میں سوال نمبر گیارہ کوپی میں مکمل کیجئے کوائد کا کام یعنی کوپی میں کوائد کے حصے میں یہ کام کیا جائے گا صفحہ نمبر کیاون میں سوال نمبر سات اور آٹھ کوائد کے حصے میں کوپی میں مکمل کیجئے بچوں ہماری آج کی سلائیڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس سلائیڈ میں ملاقات ہوگی تب تک ابنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اسٹے ہوم اسٹے سیف